اسلام علیکم جی ایک مخلص ویور نے مجھے کچھ آج کچھ مشورہ دیا تھا کہ جو آپ پودے بھیج رہے ہیں اس کو دکانے کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ نرسری کو بھی دکھایا کریں تو اسی وجہ سے اس کے باتوں کو بلکل تسلیم کئے ہوئے کیونکہ اس کی امپرومنٹس کے بارے میں بہت مخلصانہ جو ہے مشورہ تافیر بیک تھا تو اس کو اس کی وجہ سے میں آپ کو نرسری بھی دکھا رہا ہوں یہ آڑو کی کچھ روشٹاک ہے جس میں ہم اگلی سال جو ہے مختلف قسم کی پودے مثلا نیکٹرین وغیرہ آڑو وغیرہ یہ گرافت کریں گی اچھا یہ ساتھ ساتھ گملوں میں بھی یہ پیپیر ملن ہے ہمارا جو گملوں میں رکھا ہوا ہے یہ پون کا ایک پودہ ہے ویرگیٹڈ کے نالیلی ہے اور یہ جو ہے یہ تائم ملبری کا پودہ ہے تائم ملبری کا پودہ جو گملے میں ہے تو گملے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہر کیاری کا اپنے پودے ہیں یہ سٹرابری کی کیاری ہے اسی طرح یہ جو ہے یہ بلیک بری کی کیاری ہے یہ بلیک بری کی کیاری ہے وہ جو ہے پیکا نٹس کی کیاری ہے اچھا یہ جو ہے کڑی پتہ کڑی پتہ کا پودہ ہے بڑا پیارا لیلی آتا ہوا خوش نظر آ رہا ہے اور اچھی گروت پر ہے حالانکہ یہ گملے میں ہے یہ چھوٹی سیز کا گملہ ہے اسی میں تو یہ لیکن بڑی گروت پر ہے اور بہت شاندار طریقے سے اور یہ بسوی سے پورو بھی کچھ پور دے رکھی یہ ہمارا رسہ جاتا ہے یہ ہمارا رسہ جاتا ہے نرسری کیلئے وہ والا جو ہے گیٹ ہے ہمارا مین گیٹ ہے اور یہ دیوار ہمیں توڑنے کا ارادہ ہے یہ والا دیوار اس کی جگہ گرل لگائیں گی تو یہ سڑک کیلئے یہ سڑک پر نظر آ جائے گی اور یہ دیوار ہمیں پھر گرانا ہے تاکہ اس میں گرل لگائے جائے سکے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ گملے رکھی ہوئے ہیں تو یہ میں تفصیل سے پھر سے بھی یہ ویڈیو بناوں گا فیلال تو مختصرا آپ کو دکھاؤں گملے آپ کو دکھاؤں یہ گملے جو ہمیں رکھے ہیں اس میں مختلف پھول ہیں یہ جو ہے دوگنویلہ ہے پینک دوگنویلہ اور یہ جو ہے کچھ اور پھوڑے ہیں یہ جو ہے وائٹ وائٹ ہائی بسکس ہے تو اس طرح بوسے سے پھوڑے ہیں یہ جو ہے یہ والا پھوڑا جو ہے یہ ریڈ ریڈ شور ہے گولن شور تو اس طرح یہ جو ہے یہ پھر تفصیل سے اس پر ویڈیو بناوں گا ابھی چونگی توڑا سا ٹائم کم ہے اس کی وجہ سے یہ اور یہ پیکانٹس کی یہ جو ہے نا تین چار چار پانچ پودے ہیں پیکانٹس کی اس سے ہم فروٹ لیتے ہیں اور پیکانٹس کی سیز لگاتے ہیں اور پھر ہمارے پاس یہ ایک بڑا ذریعہ ہے یہ پیکانٹس کی تقریباً چار پانچ پودے بڑی بڑی پودی کیا درخت ہے بڑی بڑی درخت ہے اور تقریباً ایک منسی زیادہ جو ہے ہمیں ہر سال انولی فروٹ دیتا ہے پیکانٹس کا اور اس کو ہم پھر لگاتے ہیں تو یہ ایک سائٹ صرف میں نے آپ کو دکھا دیا وہ گرین آوس میں نے دکھا دیا اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے میں دکھاؤں گا آج جو ہے لوگن بیری لوگن بیری کے بارے میں آپ کو بتانا ہے لوگن بیری ایک پارسل میں ہم نے رکھا ہوا تھا یہ یہ جو ہے آج آپ کو دکھانا تھا لوگن بیری کی فیم میں بھول رہا تھا کافی پارسلز میں ہم نے لوگن بیری کو بیجا ہے لیکن آپ کو لوگن بیری کی بارے میں کچھ نہیں بتا ہے لوگن بیری بیسیکلی یہ چیزی لیچی کی طرح پود آئے جس طرح پھینک لیچی پاکستان میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں اسے عارف ہے زیادہ تر لوگ اور بازاروں میں بھی اس کی فروٹ آتی ہے مارکٹ میں آتی ہے لیکن لوگن بیری بھی لیچی کی طرح ہے لیکن اس کا کلر ایک تو اس کا کلر براؤنیش براؤن یلو کلر ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کا ذائقہ بھی لیچی سے توڑا مختلف ہے بلکہ لیچی سے زیادہ میٹے ہیں لیچی توڑا طرح سے ترش ہے اور یہ زیادہ میٹے ہیں تو یہ جو ہے لوگن بیری کی بارے میں کوئی بتانا تھا کیونکہ لوگن بیری پاکستان کی اہم فروٹ پلانٹ اس لئے ہے کیونکہ لوگن بیری مارکٹ میں کم از کم میں نے تو نہیں دیکھی ہے اس کی فروٹ تو اس لئے یہ ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریئر پلانٹ ہے ایک نایاب پودہ ہے تو اس کے علاوہ دوسری کچھ پودے بیج رہے ہیں محمد عظم صاحب ہے ریمیر خان سے اس کا تعلق ہے ان کی لئے انگور کی کچھ پودے ہیں پیکانٹس، بلک بیریز، لوگن بیری اور یہ جو ہے کچھ انگور کی پودے بیج رہے ہیں ان کی لئے مختلف ایرائیز اس میں تقریباً چیئر قسم کی انگور ہے ریڈ ریوی سلطانی سی اور کابولی بلک، تنکی رانی اس طرح کی چیخ اقسام کی ایک ایک پودہ ہے انگور کا اچھا یہ زیتون کا پودہ ہے اربی پینہ ویریٹی یہ چیری ہے یہ پستی کا پلانٹ ہے اور اس طرح مختلف اور بھی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آرہا تو مختصر سے یہ کر رہے ہیں یہ یلو ریز بیری کی بیس پلانٹس ایک کسٹمر کیلئے بیج رہے ہیں یہ پیپینو میلن ہے اور یہ گرافٹڈ پیکا نٹ ہے یہ والا جو ہے لمبا سا یہ گرافٹڈ پیکا نٹ کا پودہ ہے اور یہ بھی اختر محمود صاحب ہے فیصلہ باد جنہ والے سے اس کا تعلق ہے اس کے لئے خروٹ کا پودہ ایک پیکا نٹس کا پودہ اچھا اور بلک بیری اور تنک وارٹر میلن پلم اور یہ جو بربیرسلی سم کا پودہ یہ بیج رہے ہیں تو یہ آج جو ہے آپ نے فوکس کرنی تھی لوگن بیری لوگن بیری جو براؤن یلوش کلر کی ہوتی ہے اور لیچی کی ضائفی کی طرح ہوتی ہے آج اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا آج کے لئے اتنا کافی اللہ حافظ